تو بھگوان کی صلاحہ ہماری کام نہیں آتی ہے دھرم کے ہم پکش میں نہیں جاتے ہیں تو مہاتمہ کرن کے دوسرے گنوں کو تو اوشہ سوئی کار کرنا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے کنتو ان کے جیون کی دربلتاؤں سے ہمیں بچنا ہے مہا بھارت کے سبھی پاتروں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے کچھ چھوڑنا ہے اور انت میں کرن دھرم کا ساتھ دیتے ہیں دریوردھن کی دشتتاؤں سے پرچت ہے ابھی منیو کا جب ود کیا گیا اس نریح بالک کا تو کرن اس میں سے ایک تھے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پاپ ہے انہچار ہے یدھ کے نیم کے ورودھ ہے ایک نشستر بالک پر اس پرکار آکرمن کر رہے ہیں بھگوان کرشن کو جب وہ دودھ کے روپ میں گئے تھے بندی بنانے کی یوجنا دریوردھن نے بنائی شکونی نے بنائی کرن اس میں تھے اسی پرکار اور بھی ان کی دشتتاؤں میں کرن جانتے تھے کنتو کرن نے اس کا ویرودھ نہیں کیا ویکتیگت جیون میں ٹھیک تھے تو ہمارے جیون میں بھی جب ایسا پرشن آتا ہے جب دھرم اور آدھیاتمکتہ کا پرشن آتا ہے تو وہی ویکتی دھارمک اور آدھیاتمک ہو سکتا ہے جو دھرم آدھیاتمکتہ اور نیتکتہ کے لیے سب کچھ تیاغنے کو پرستوت ہو سب کا بلیدان کرنے کو پرستوت ہو بھلے ہی میری آکانکشاوں کی پورتی نہ ہو ویکتیگت آکانکشاوں کی پورتی کنتو یہ ویکتیگت آکانکشاوں کی پورتی کے بدلے یدی میری آدھیاتمکتہ سماپت ہو رہی ہے تو میں ان آکانکشاوں کی پورتی کا تیاد کروں اور آدھیاتمکتہ کا ورن کروں یہ سادھک کے جیون میں بیوہار ہونا چاہیے اس کی درشتی ہونی چاہیے تو کرن کے جیون میں مہاتمہ بھیشم کے جیون میں دعا چارجی کے جیون میں جو یہ دربلتائیں دکھتی ہیں وہ ہمارے لیے میرے لیے کہی گئی ہیں میرے ہردائے میں وہ دربلتائیں ہیں ان دربلتائوں کو چھوڑنے کی مجھے تیاری کرنی پڑے گی ایسے ہی جتنے پاتر ہیں یتھا سمیں ہم اس پر وچار کریں گے جب جیسے پرسنگ آتے جائیں گے اب ایک بہت بڑا پرشن آتا ہے ارجن کے سمبند میں ارجن ایک بہت ہی اچھکوٹی کے سادھت تھے سرل تھے مہا بھارت کے ٹکاکار نے ارجن شبد کا عرض سرلتا کیا ہے سرلتا کی پرتی مورتی تھے ارجن ان کے جیون میں کوئی چھل کپٹ نہیں ہے ان کے جیون میں کرن کے سمان کوئی ویکتیگت آشا آک آنکشہ نہیں ہے جس کے لئے وہ آدھیاتمکتہ کا بلیدان کر دیں تیاغ کر دیں ایسا سرل سبحاؤ ارجن جس کو مادیم بنا کر بھگوان نے یہ گیتہ ہمیں سنائی ہے ایسے ارجن کے وشہ میں ان کے ویکتیتوں کے وشہ میں تو ہم بچار کریں گے ہی آئیے اس کے پہلے یدھ کے آیوجن کو تھوڑا دیکھ لیں کیونکہ یہ ارجن کے ویکتیتوں کو سمجھنے کے لئے مہا بھارت کے یدھ کا آیوجن جو ہو رہا تھا اور اس کا جو پرارم بتا اس کو جان لینا آوشک ہے وہیں ارجن کے ویکتیتوں کی ایسی جھلک ہم کو دکھتی ہے کہ کیول اس ایک گھٹنا سے ویکتیت سمجھ جاتا ہے کہ ارجن سچمچ میں مہا پروش ہے ارجن سچمچ میں سادھک ہے اس کے جیون میں کیول شرے کی اچھا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دوسری بات جب جوہے کا آیوجن ہوا دردراشت یا دریو دھن نے ان کو یودشتر کو یا پانڈاؤں کو دو بار جوہا کھیلنے کے لئے بلایا پہلی بار دردراشتر سے پوچھ کر مان کر جوہا کھیلنے کے لئے بلایا تو شکونی جوہا کے کھیل میں بہت نپون تھا اور کپٹی تھا وہ پاشاؤں کو پھینکنے میں جال ساجی سے پھینکنے میں بڑا نپون تھا یودشتر اتنے نپون نہیں تھے یہاں بھی یودشتر کے چریتر کی جب چرچہ ہے تو ایک بات ہم دیان دیں دھرماراج کہہ جاتے ہیں یودشتر کنٹو دھرماراج ہونے کے پسچات بھی یودشتر کے جیون کی بھی وہی دربلتہ تھی اور وہ دربلتہ یہ تھی کہ میں ویقتی کا تروپ سے دھرماراج ہوں دھرم میں پرتشتیت رہوں دوسری اور یودشتر کو جوہے کی لطھ تھی جب ویرات کی سبھا میں یہ چرچہ ہو رہی تھی کہ یودھ میں ساتھ دینا چاہیے پانڈاؤں کا تو بھلرام جی بھگوان کے بڑے بھائی ان کے گھنوں اور دوشوں کی چرچہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دریو دھن کا دوش تھا شکونی کا دوش تھا اس نے چھل کپٹ کیا کیونکہ یودشتر کا بھی تو دوش تھا کیوں وہ جوہ کھیلنے کے لئے گیا اور یہ بات سچ ہے تو ایک بار جب وہ جوہے میں سب کچھ ہار گئے تو جو وہاں کے اور گروجن تھے بزرگ لوگ تھے انہوں نے دھردراشت سے کہا تو دردراشتر نے ان کو سمجھا کر ان کی سمپتی واپس کرا دی کہ اچھا لے جاؤ جاؤ جب ہی لوٹنے لگے تو پھر سے دوبارہ جوہے کا نیمتن دیا گیا تو پھر یودشتر گئے اور سب کچھ ہار گئے اور ہارنے کے بعد پھر انتین داؤں یہ رکھا گیا کہ اب اس داؤں میں جو ہار جائے گا وہ بارہ ورش تک بنواس کرے گا اور ایک ورش تک اجیاتواس میں رہے گا کیا ادھیکار تھا یودشتر کو کہ اپنے اور چاروں بھائیوں کو دروپادی کو اس کٹھنائی میں جھوکے پر جوے کی لط اور ان کا آنکار تو اس میں یودشتر وہ داؤں بھی ہار جاتے ہیں وہ داؤں ہار کر بارہ ورش تک بنواس اور ایک ورش تک اجیاتواس اس اجیاتواس میں یہ لوگ مہاراج ورات کے یہاں رہے ویبن روپوں میں رہے اور آپ سب وہ گھٹنا جانتے ہیں کتھا جانتے ہیں کیونکہ یہ مہا بھارت کا پرسنگ نہیں ہے اس لئے ان کتھاؤں کا وستار میں نہیں کروں گا کنٹو سنکیت ہے ان کتھاؤں میں ان کتھاؤں میں ہمارے ویکتیتیو کی اور سنکیت ہے میرے ویکتیتیو کی اور سنکیت ہے کہ دیکھو تمہارے بھی تر یہ سب ہے ساودان رہو جب تیرہ ورش اردھات اجیاتواس کا ایک ورش سماپت ہوا اور یہ لوگ پرگٹ ہوئے تو راجہ ورات کو جن کے یہاں یہ سیوک کے روپ میں تھے بڑا آنند ہوا اور اپنے کو سو بھا گشالی وہ سمجھنے لگے کہ پانچوں پانڈاؤں میرے وہاں رہے اور انہوں نے ان کو ساری سمپتی راج کہ یہ پانڈاؤں کو دے دیا کہ آپ یہاں رہیے میرے ساتھ رہیے اور جب ان کو پتا لگا کہ یہ پانڈاؤں ہیں مہاویر ہیں اور ارجن جو ورہنلہ کے روپ میں وہاں تھے اترہ کو وہ گندھر و ودیا ناچ گان آدھی سکھایا کرتے تھے تو اترہ بڑی نپن ہو گئی اس ودیا میں اور جب اترہ کے پتا مہاراج ورات کو یہ پتا لگا کہ یہ ساکشات دھنوڑھر ارجن ہے دھننجے ہیں تو انہوں نے ارجن سے کہا کہ دیکھئے آپ نے میری کنیا کو گندھر و ودیا سکھائی ہے گانا سکھایا ہے ناچ سکھایا ہے اور اتنی نپن ہوئے ہیں اور آپ مہا ولی دھننجے ارجن ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کنیا کو آپ پتنی کے روپ میں سویکار کر لیں میری پتری کو ارجن کی مہانتہ دیکھئے ارجن یہاں کہتے ہیں مہاراج آپ کی کنیا اترہ میری ششیہ تھی اور ششیہ پتری کے سمان ہوتی ہے میں نے اس کو پورے ورش پتری کے سمان دیکھا ہے تو میں اس سے ویباہ کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہوں وہ میری پتری ہے کنٹو میرا ایک پتر ہے جو اترہ کے لئے یوگیوار ہوگا اس لئے میں پتر ودھو کے روپ میں اترہ کو سویکار کرتا ہوں ابھی منیوں کے لئے انہوں نے اترہ کو سویکار کیا ویباہ ہوا تو بھارت ورش کے بڑے بڑے راجے مہاراجے اس ویباہ میں آمنترت ہوئے آمنترت ہو کر آئے ویباہ جب سماپت ہوا اور سب لوگ بدہ لینے کے لئے مہاراج ویرات کی سبھا میں بیٹھے ہیں وہ اوسر دیکھ کر بھگوان کرشن اور بلرام جی بھی وہاں تھے تو بھگوان کرشن نے سب ہی راجاؤں کے سامنے پرشن رکھا کہ آپ سب کشتری یہاں ایک اترہ تھے بڑا سندر بھی اکھیان ہے ان کا مہا بھارت کے ادیوگ پر میں ہے بہت اچھا انشاء ہے وہ تو اس میں بھگوان سب کشتری راجاؤں سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں بھگوان کرشن کہ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں نیائے اور انیائے کا دھرم اور ادھرم کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ دریو دھن نے کوراؤں نے جن میں مہاراج درتراشت کی بھی سہمتی تھی کس پرکار پانڈوں کے ساتھ انیائے کیا شکو نے کیسے چھل پوروک ان کو جوے میں ہرا دیا جن تو دھرم راج یو دشتر نے چھل سے ہار کر بھی جو وچن دیا تھا کہ ان بارہ ورش تک بنواس کا سیون کریں گے اور ایک ورش اگیاتواس کریں گے وہ اگیاتواس انہوں نے پورا کیا شرط یہ تھی اگر سفل ہو تو ان کا آدھاراج ان کو دے دیا جائے گا اس لیے اب دریو دھن سے کہا جائے درتراشت سے کہا جائے کہ پانڈوں کا آدھاراج دے دیں اور آپ سبھی جانتے ہیں ان بارہ ورش تیرہ ورشوں میں کہ درتراشت اور کوراؤں ان کے سارے پتر کتنے دشت ہیں ید یہ لوگ یدھشتر کو یا پانڈوں کو ان کا حصہ نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے سبھی کھشتری راجہوں نے کہا نیائے کی یہ مانگ ہے اگر دریو دھن نہ دیں تو یدھ کر کے پانڈوں کا آنش ہم گرہن کریں گے اور پانڈوں کو دیں گے پانڈوں کو یدھ کرنا چاہیے بھگوان کرشن نے سب کے سامنے بات رکھی سب انہوں نے نہیں کیا کہ یدھ کرو انہوں نے کہا میں آپ سے یہی یہ چاہتا ہوں جس میں نیائے ہو جس میں اس میں لکھا ہے بھگوان کہتے ہیں جس میں کوروں کا بھی کلیان ہو اور پانڈوں کا بھی کلیان ہو ایسا پرستاؤں رکھا گیا اور اس پرستاؤں کے بعد یہ نشجہ ہوا کی یدھ ہوگا اب ارجن کے ویکتتوں کا جو چتر ہمارے سامنے مہا بھارت میں آتا اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ منوش اتنا مہان ہو سکتا ہے اور پرتیک آدھیاتمک سادھک کو ارجن جس پرکشہ میں سے ہو کر گئے وہ پرکشہ دینی پڑتی ہے اور اس پرکشہ میں سفل ہو کر ہی ہم آدھیاتمک ہو سکتے ہیں مہا بھارت کال میں یہ نیام تھا کہ جب اس پرکار یدھ کا اوسر آتا تھا تو کشتری لوگ رن نمترن بھیجا کرتے تھے دوسرے کشتریوں کو دوسرے راجاؤں کو تو اس سمائے کا نیام ایسا تھا کہ جس کا نمترن رن نمترن پہلے پرابت ہو اس کو کشتری راجہ کو سویکار کر لینا پڑتا تھا چاہے وہ نمترن اس کے بھائی کے چاچا کے ماما تاب کے ورودھ کیوں نہ ہو نیام تھا تو وراد راج نے کہا یدھ آوش سمبھاوی ہے دریو دن مانے گا نہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بھگوان کشن کے جانے کے پششات بھی بھگوان نے اس سے کہا تھا کہ دریو دن تم پانڈاؤں کو کیول پانچ گاؤں دے دو ہم آدھا راج جوے نہیں چاہتے تم سارے راج کا سکھ بھوک کرو کیول پانچ گاؤں بھی اگر دے دو تو میں پانڈاؤں کی اور سے وچن دیتا ہوں وہ سنتشت رہیں گے اسی میں اپنا جیون یاپن کریں گے کنٹو دریو دن نے کہا کہ سوئی کی نوک کے برابر گھومی بھی بینا یدھ کے نہیں دوں گا اور جب یہ نشچے ہو گیا تو یدھ کی تیاری ہونے لگی وہ دن نے جگے دوتھ بھیجے گئے مہاراج براتھ نے بھی مدوان برامانوں کو کشل دوتھوں کو بھیجا دریو دھن بھی جانتا تھا اور پانڈاؤں بھی جانتے تھے کہ ایک ایسا ویکتی یہاں ہے جس ویکتی کے اوپر یدھ کی دھری گھوم رہی یدھ کا نرنے ہوگا اور وہ ہے بھگوان شری کرشن دریو دھن بھی جانتا تھا کہ بھگوان کرشن کی جو مہان شکتی ہے مہان شکتی چالی سینا ہے دس کروڑ یاداؤں کی سینا چطرنگینی سینا اور جس میں ایک پرتیک سینک بھگوان سویم کہتے ہیں کہ میرے سمان بلوان ہے ایسی مہان سینا کا ادھیکاری وہ یدوانش تو دریو دھن نے سوچا کہ پانڈاؤ تو اوشن نیمانترن دیں گے تو میں سویم بھگوان کرشن کے پاس پہلے پہنچ جاؤں اور ان سے کہوں کہ تم میرا ساتھ دو یدھ میں اور پانڈاؤ ارجن یہ تو ان کے پوپیر بھائی تھے یدھشتر نے ارجن سے کہا کہ تم بھی جاؤ بھگوان کے پششات دوارکہ لوٹ گئے تھے بھگوان تو یہ دونوں دوارکہ پوری میں پہنچے یدھ کا نیمانترن دینے کے لئے یدھ کا نیمانتر دینے کے لئے جب پہنچے تو سنیوگ ایسا کہ دریو دن پہلے پہنچے اور دریو دن بھی اس پریوار سے پریچت تھے جانتے تھے سب ہی جانتے تھے اور ارجن تو اس پریوار کے بھائی اور داماد دونوں تھے تو ان کے لئے راجہ کے محل میں یا بھگوان کرشن کے محل میں جانے میں کوئی روک نہیں تھی تو سیدھے ان کے شہن ککش میں پہنچ گئے پہلے دریو دن پہنچا دریو دن نے دیکھا کہ بھگوان سو رہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھا کہ بھگوان کے سرحانے سر کی اور ایک بڑا سیہاں سن رکھا جس میں بھگوان بیٹھتے تھے تو بڑے گروہ سے اس میں وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ارجن پہنچے تو ارجن پہنچے تو ارجن نے بھی دیکھا کہ بھگوان سو رہے تو ارجن نے کیا کیا ارجن ہاتھ جوڑ کر بھگوان کے شری چرنوں کی درب کھڑا ہو گیا بس کہ بھگوان کی جب نیند کھولے گی تھوڑی دیر میں بھگوان کی نیند کھولی تو جب بھگوان کی نیند کھولی تو سوابہ بھی کھے جو ویکتی پیر کی اور کھڑا ہو اس پر پہلے درشتی پڑے گی تو بھگوان کی درشتی ارجن پر پڑی تم بھی ہو اور بھگوان نے ارجن سے پوچھا تم کیسے آئے ہو ارجن اتر دیتے اس کے پہلے دریو دھن اتر دینے لگا دریو دھن نے کہا کہ واسدیو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یدھ ہونے والا ہے اور اس لیے میں آپ کو رن نمنترن دینے کے لیے آیا ہوں اور رن نمنترن دینے کے لیے آیا ہوں اس لیے آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ میں پہلے آیا ہوں اور اس کے ساتھ یہ سلاہ بھی دے دی مہا بھارت میں لکھا ہے کہ آپ کے پورو پرشوں نے یا مہا پرشوں نے ہمیشہ اس پرکار کا آچرن کیا ہے کہ جو پہلے آیا اس کی بات اس لیے آپ کو بھی ایسا آچرن کرنا چاہیے بھگوان کشن نے دریو دھن کی بات سنی ارجن نے کچھ نہیں کہا ایک وچترسی بات یہاں آپ کو لگے گی پرثم دریشتی میں پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے مہا بھارتکار اس سمیں تندرہ ندرہ میں تھے کیا ایسی بات انہوں نے لگ دی بھگوان نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا کیسے سمبھوئے یدھ میں کم سے کم دو دلتو چاہیے اور ایک ویقتی اگر کہے کہ میں دونوں کا ساتھ دوں گا تو کیسے لگتا ہے آئیے ایک سادھک اور کی درشتی سے ویچار کر کے دیکھیں اپنے من کو پہچان کر دیکھیں اور ایک منووی جیانک اور ایک دارشنک ستھے کی اور اپنی درشتی لے جائیں کس نے کہا بھگوان سویم بھگوان کرشنے نے کہا تو دو ویرودھی ایک اور ارجن اور ایک اور دریو دھن بھگوان اسی کا نام ہے جہاں سب ویرودھوں کا اس لئے ہمیں یہ وشواس رکھنا چاہیے جو ہمارے عشت ہے جس ایشور میں ہمارا وشواس ہے ایسا ایشور سبھی سمسیاؤں کا انتیم سمادھان ہے جیون میں کتنے بھی دوند کیوں نہ ہو دریو دھن اور ارجن کے سمان کتنی بھی ویرودھی پرستیتیاں کیوں نہ آ جائیں کنتو ایشور میں اس کا سمادھان ہو سکتا ہے ایشور نردوند ہوتا ہے اس لئے ہمارے سارے دوندوں کا ہمارے جیون کی سبھی پرکار کی دو ویدھاؤں کا سماپن ہوگا سمادھان ہوگا تو ایک ماتر ایشور میں ہی ہوگا ایشور کو چھوڑ کر اور کسی ستھان میں ان دوندوں کا سمادھان نہیں ہو سکتا ہے پر بھگوان نے تم لوگوں کے سامنے دونوں کو دونوں کو ساتھ دینے کا وچن دیا ہے پر میری ایک شرط یہ ہے کہ ایک اور میری چترنگی سینہ ہے یدونش کی بہت مہان سینہ ایک اور رہے گا اور دوسری اور رہوں گا میں اکیلا پر میں کیسا رہوں گا یدھ نہیں کروں گا شستر بھی گرہن نہیں کروں گا تب اس میں چناؤ کر نا ہے ایک اور میری چترنگی سینہ ہے دوسری اور میں ایک اکیلا رہوں گا کنت میں یدھ نہیں کروں گا اور شستر گرہن نہیں کروں گا بھگوان کی یہ شرط بڑی کٹھن سی لگی اس سے کٹھن پر اکشہ ارجن کی آئی پر ارجن عمر میں تم سے چھوٹا ہے تو اس لئے چھوٹے کو ادھ مانگ لے یہی ارجن کی پریکشہ تھی اور جس پریکشہ میں پرتے ایک جیو کو پڑھنا پڑھتا ہے آپ کو مجھ کو سبھی کو جو ہم جیون میں کلیان چاہتے ہیں تو یہ پرشن ہمارے سامنے آئے گا ارجن کے سامنے یہ پرشن آیا ایک اور بھگوان کی چطرنگینی سینہ یادووں کی اتنی وشال سینہ ارجن جانتے تھے ارجن اس گھر کے داماد تھے اس سینہ کی شکتی سے پرشت تھے تو تتکال ان کے من میں یہ لووانہ بہت سمبھو تھا کہ جب یدھ کا تم پہلے مانگ لو ارجن نے پرنام کر کے بینہ کسی دویدہ کہ پرابو میں آپ کا ورن کرتا ہوں دریو دن بڑا پرسند ہوا کہ ارجن بالا کی نئی مرک بھی ہے مجھے بینہ مانگے وہ مل گیا اور دریو دن سوچتا ہے کہ ارے میں نے بھگوان کو بھی کھگ لیا ارجن کو بھی ٹھگ لیا اور وہ یادوں کی سینہ لے کر آنکار پور وقت چلا گیا تو بھگوان نے ارجن سے پوچھا کہ ارے ارجن تجھے میں نے اتنی سوویدھا دی تھی اسی لیے میں نے یہ پرسنگ اپستت کیا تھا یدھ کرنا ہے تجھے ان دشت کوروں کے ورد پانڑوں کے ساتھ اگر یہ یادوں کی اجی سینہ ہوتی تو تیری وجہ نشت تھی پھر تُو نے مجھے کیوں مانگ لیا اور جب میں نے بتا دیا تھا کہ میں یدھ نہیں کروں گا اور شستر گرہن نہیں کروں گا ترجن کہتے ہیں پربو آپ کی کرپا ہے یدھ تو بھگوان ہے بھلا اس کی کہیں پر آج ہو سکتی ہے تو ارجن کو بھگوان بھگوان سے ارجن کہتا ہے کہ آپ میرے رتھ کے سارتھی ہو جائیے بھگوان ارجن کا سارتھی ہونا سوئکار کر لیا اور جب ہمارے جیون کی باغ دور ہمارے جیون کی لگام بھگوان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہماری دے ہمارا وقت ایک رتھ ہے اور اس رتھ کے سارتھی جب بھگوان ہو جاتے ہیں بھگوان کے ہاتھ میں اس کی لگام رہتی ہے تو ہم جیون کے گنت پر جیون کے پرم لکش پر ساری باداؤں کو پار کر پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ پھر کوراؤں کی اٹھ گیارہ اکش اوڑنی سینہ کیوں نہ ہو تو یہ اگر ہم اپنی بھاوناؤں کی طرف دیکھیں روپک کی درشتی سے وچار کریں تو بھگوان کی چطورنگینی سینہ کیا ہے بھگوان کی چطورنگینی سینہ بھگوان کی یہ مایا ہے یہ سنسار ہے بھگوان سب سوائے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ارہ سنسار لے لو جو تم چاہو میں تم کو دینے کو تیار ہوں بھگوان تو اکرتا ہے بھگوان کچھ نہیں کریں شستر بھی نہیں کریں تو ایسا ایشور جو بھوتک درشتی سے سنسار کی درشتی سے ہمیں کچھ لاو نہ دیتا ہو کیا سنسار کی ساری سوویدھاؤں کو تلانجلی دے کر ارجن کے سمان کیول بھگوان اور بھگوان کا ہی ورن کرنے میں سمرت ہیں کیا تو آدھ آدمی جیون کی یہ شرط ہے کہ جیون میں جب ہم یہ نشجہ کر لیں گے کہ پربو آج تک اس یدھ میں رہا میں نے سنسار کے بہت سارا سنسار سنگرام بھومی یدھ کر نا ہے کین تو اس یدھ میں اب تم سار تھی میرے ہو اس یدھ کا میں فل نہیں چاہتا ہوں میں تو تمہیں چاہتا ہوں تو جب ہم سنسار نہ چاہ کر بھگوان کا ورن کر لیتے ہیں جیون میں نشجہ کر لیتے پرستیوں میں یدھ کے سمان یدھ مجھے کرنا پڑے گا تو وہ سب میں پربو پریتیر کروں گا ایسا نشجہ پرتیک سادھک اور سادھک کو کرنا پڑے گا آپ اور ہم گیتہ کے عدیتہ ہیں گیتہ پر ہم بچار کر رہے ہیں تو ہم کو یہ نشجہ کرنا پڑے گا مہا بھارت کے یا میرے جیوان سنگ رام کی اس دورابی سندھی کے سمئے اس ٹھن میں جب مجھے نرنے کرنا ہے میں نرنے کرتا ہوں کہ تم مجھ پر کرو مجھ پر ساہیتہ کرو اور بھگوان کیسے کرتے ہیں یہ ہم آگے کے پرسنگوں میں دیکھیں گے آگا میر ہری یوم تت ست شری رام کرشنا رب نمس تو